بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر و عزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے میں عدالت نہیں ہوں پر کبھی کبھی میرے سامنے مقدمیں آتے ہیں یہ مقدمیں اممان لے کے آتی ہیں کبھی کبھی بیٹی بھی لے کے آتی ہیں یہ مقدمیں اندرون پنجاب سے آتے ہیں یہ مقدمیں اندرون سندھ سے آتے ہیں اور کبھی کبھی کے پی کے سے آتے ہیں کشمیر بھی ایسا ہے اور جو ہمارے بلوشتان کے ایریے سے وہاں سے مجھے اب تک اس طرح کا کوئی کیس نہیں ملا ایڈا ہوں وہاں یہ روایت ہے یا نہیں ہے اس مقدمے میں جو دباچہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا کہ ہمارے شدر بڑی چلاک ہے تو اب لازمی سوال بنتا ہے کتنے چلاک ہیں تو جواب ہوتا ہے مہا چلاک ہے اچھا جس لمحے یہ مقدمیں میرے سامنے آرہا ہوتا تو میں اپنے ذہن میں NLP کا پورا موڈل بناتا ہوں NLP ہے Neuro Linguistic Programming انسان ذہن سے کھلتا کیسے یعنی یہ جو علم ہے یہ صرف مریضوں کے ساتھ دیل نہیں کرتا یہ زندگی کو خوبصور بنانے میں بہت کام آتا ہے میں کس روز میرا ارادہ ہے کہ آنے والی دنوں میں میں اس کا پورا موڈل آپ کو سمجھاؤں کیونکہ وہ جو میرا مشن ہے اور میرے ذہن میں ایک پورا پختہ ارادہ ہے کہ علم کو درجہ پہ درجہ اور پوری depth کے ساتھ میں آپ کو سکھاتا جاؤں آپ کے نسلوں میں سے کوئی سیکھتے جائیں اور پھر آپ اپنے معاملات کو اپنی لڑائیوں کو اس کا جو tool ہے وہ استعمال کریں وہاں چیزوں کو سمجھ سکیں اچھا لائک جب یہ مقدمہ سامنے آتا ہے تو میرا یہ علم کہتا ہے کہ یہ آدھا سچ ہے ادھورا سچ ہے اب لائک اس کے اگلی تشریح یہ ہوتی ہے سر اتنے چلاک پندرہ سال سولہ سال بات چیتی نہیں ہوئی اس طرح ہیں کون خالہ ممانی تایا چچا وجہ کون ہے تائی چچی ممانی وجہ کون ہے ان کے بچے اچھا تب بھی نہیں سوچتے کہ انہوں نے اتنا عرصہ آپ سے دوری کیوں اختیار کی کیا وہ لڑاکا تھے کیا انہیں آپ سے ڈر تھا خوف تھا انہیں اپنی کچھ چیزیں چھن جانے کا کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے پر وجہ یہ آپ کے ساتھ تھی سو انہوں نے دیواریں بڑی کر لیں اور آپ سے دوری اختیار کر لیں پندرہ سال گزر گیا بیس سال گزر گیا بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو ایک دم سے انہوں نے آپ کے طرف آنا جانا شروع کر دیا کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے دیوار سے جھانکے دیکھا تو سوراتی دیوار سے تو آپ کا بیٹا جوان ہو چکا تھا آپ کی بیٹی جوان ہو چکی تھی اور پھر انہوں نے تائی نے خالہ نے چچی نے کہا کہ یہ بیٹا ہمیں دے دے اور پھر آپ کے گھر میں سب لوگ بیٹھے لڑکی خوبصورت ہے کر لیتے نہیں یہ تو لڑاکا ہے یہ تو اتنے سالم سے بولے نہیں ہیں کبھی دل تو نہیں دکھایا کبھی ہمارا نقصان تو نہیں کیا آپ اتنے پیار سے ہیں تو سگے تو کر لیتے ہیں نا جی تو کیا ہوا کہ آپ نے پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کھلی آنکھوں سے نشہ نہیں کیا ہوا تھا نہ بھنگ پیوئی تھی نہ کوئی ہیرن پیوئی تھی نہ کوئی اور نشہ کیا تھا کھلی آنکھوں سے سب نے ڈسکس کیا اور پھر آپ نے رشتہ دے دیا لڑکی وہاں سے آ گئی آپ کا بھائی ان کا ہو گیا اب کچھ عرصے کے بعد اب آپ کو پھر ان پر گھسانا شروع ہوا جب لڑکی آ گئی اور آپ کا بھائی اور وہ خوش ہیں تو پھر شام کو روز پریا لگتی ہے یہ اتنے خوش کیوں ہیں یہ تو اچھے نہیں تھے ہمارے گھر میں آکے ہمارے خرچے سے ہمارے پیسوں سے یہ اتنے مزے سے کھا رہی ہے ہمارے کپڑے دیئے پہن رہی ہے اور یہ اس کے ماتھے پہ شکن بھی کوئی نہیں آتی یہ دونوں بہت شیر و شکر ہو گئے نقصان اب کون کر رہا ہے آپ کر رہے دھمکی کون دے رہا ہے اس لڑکی کو آپ دے رہے اور آپ کا بھائی یہ سب دیکھ رہا ہے اور پھر ہولے ہولے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں بودھنا ہی بند ہو گیا جیسے کوئی کسی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جائے تو جو پہلے اس پہ بہت تفسرے کرتے ہوتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں پھر تو نہیں کر سکیں گے چونکہ now he is part of that team اچھا اب آپ کی یہ نراضی one sided ہے آپ کے وہ عزیز چلاک ہیں مہا چلاک ہیں آپ کا مقدمہ ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد خالہ پھر آتی ہے تائی پھر آتی ہے چچی پھر آتی ہے آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے سانو بڑی چنگی لگ دی ہے ہم تو جب چھوٹے تھے تب سے اچھی لگتی ہے اور بڑی معصوم سی ہے سانو دے دیو اور آپ پھر بیٹھ جاتے یہ کیا بات ہوئی پہلے ہمارا بھائی لیا ایسے ہے تو عزت کی بات گھر کی بات ہے گھر میں رہ جائے گی پھر آپ سب لوگ مل کے سوچتے ہیں ان چلاک عزیزوں کے اس نئے move کے بارے میں اور کہتے ہیں ہے تو بٹا سٹا لیکن کر لیتے ہیں لڑکا ٹھیک ہے ان کا خوبصورت ہے دکان پہ بیٹھتا ہے نوکری کرتا ہے بزنس کرتا ہے وٹس ڈیو کوئی نہ کوئی تو کری رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دن دن دہارے دو سو لوگوں کی موجودگی میں چار سو لوگوں کی موجودگی میں آپ کی بیٹی بھی بیا کے وہاں چلی جاتی اوکے یہاں NLP کا کام سٹارٹ ہوتا ہے NLP کا یہ ٹول کہتا ہے کہ ذرا سوچیں تو یہ شادی کی کیوں تھی کیونکہ آپ کی لڑکی نے بارہ دن چودہ گھنٹے اور تیس منٹ کے بعد نارا مارا I'm not happy میں یہاں خوش نہیں ہوں میرا خیال نہیں رکھا جاتا میری عزت نہیں کی جاتی مجھے بار بار کھانے پہ بھلائے نہیں جاتا مجھے ساتھ بٹھایا نہیں جاتا کچھ باتیں یہ آپس میں کرتے ہیں مجھے ساتھ نہیں بٹھاتے تو میں ناراض ہوں میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی اور میں جانا چاہتی ہوں اور وہ اپنے میعہ سیف سے کوئی شکایت نہیں ہے میعہ اس کے ساتھ محبت سے رہتا ہے لیکن میعہ اپنی ماں کی سنتا ہے یہاں پھر رکھ جائیے میعہ کس کی سنتا ہے اپنی ماں کی ماں کس کی سنتی ہے اپنی بیٹی کی اور وہ بیٹی کس گھر میں ہے آپ کے گھر میں بیائی ہوئی آئی ہے خطرہ کس کو ہے ان کی بیٹی کو کہ آپ اس کو دھمکاتے تھے تو انہوں نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہاں لے گئے اب ذرا گوھر کیجئے اس نئی شادی کا پہلی شادی کا اوبجیکٹیو شادی تھا رشتہ داری کو نبھانا تھا اس شادی کا مطلب کچھ اور تھا اگر میں اس کو ایک لحاظ سے آپ کے سامنے رکھوں کہ رشتہ داروں میں شادی ہم کیوں کرتے ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے پہلا ہوتا ہے کہ لڑکی کا تحفظ ہوتا ہے دوسرا اس رشتے کی بانڈنگ ہوتی ہے مضبوطی ہوتی ہے تیسرا اس رشتے میں لحاظ ہوتا ہے چونکہ سگے ہوتے ہیں خالہ ہے مامو ہے چچا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹی موٹی بات ہوگی تو لحاظ کریں گے اماں کا کریں گے اببا کا کریں گے چوتھا ایک رشتہ داری کا احساس ہوتا ہے ایک خون ہے ایک خاندان ہے پانچوان نبھانے کا ارادہ ہوتا ہے توڑنے کے ارادے سے رشتے داروں میں شادی نہیں کی جاتی اور چھٹا کہ کمی بیشی ہو گئی بچی کو کھانا پکانا نہ آیا پہنا پہنانا کا مسئلہ ہوا کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اپنے لوگ ہیں ماریں گے تو سائے میں ڈالیں گے ظلم نہیں کریں گے زیادتی نہیں کریں گے اور آخری یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے سلح رحمی کا حکم ہے یہ ظلم بھی کریں گے تو خیال کریں گے کہ رشتے دار ہے رشتے داروں سے ٹوٹنا نہیں چاہیے جڑنا چاہیے سو یہ سات بڑی دلیلیں ہیں اپرینٹلی رشتے داروں میں شادی کی لڑکا اچھا کماتا ہے لڑکا خوبصورتا ہے لڑکا خوش شکل ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے پر یہ والی مضبوط دلیل ہے اچھا اب جو لڑکی تیرہ دنوں میں واپس آئی بارہ دنوں میں واپس آئی یعنی یہ دو ہفتے کی بات میں کر رہا ہوں مہینوں کی بات نہیں کر رہا it happened تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم نے شادی کی اور نکاح تمہارا ہو رہا تھا تو کیا یہ شادی تم تیرہ دن کیلئے کر کے گئی تھی واضح ٹھیک ٹرائل تم یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے میں تم کا ٹرائل لوں گی میاں کیسا ہے fit ہے کہ نہیں ہے خاندن کیسا ہے مجھے پسند ہے کہ نہیں ہے واضح ٹرائل کے اگر مجھے پسند نہ آیا تو میں چھوڑ دوں گی اس نے کہا نہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کوئی شہزادی تھی شادی سے پہلے تمہا جو مرتبہ تھا وہ پرنسس کا تھا لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور تم خوبصورت اور حسن میں ایسی یعنی جوالہ مکھی تھی کہ ہر کوئی تم سے متاثر تھا اس نے کہا نہیں ایسی بات بھی نہیں میں تو پڑی لکھی بھی تھوڑی ہوں تو رشتے دار جو تھے وہ بیا کے لے کے گئے چونکہ یہ آئیڈیا ان کی بیٹی نے دیا تھا کہ یہ میری حفاظت کے لیے ایک ٹول ہوگا اس بات کو سمجھئے یہ رشتہ میہ بیوی کے رشتے کے لیے یا نارمل شادی کے لیے بنایا ہی نہیں جاتا وٹے سٹے والا یہ ہمیشہ اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے سو وہ جو بنا کے لے کے گئے وہ رشتہ توڑیں گے نہیں نمبر ون چونکہ توڑیں گے تو ان کا بھی نقصان ہوگا کیا یہ رشتہ تماشا کرنے کیلئے کیا جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے دونوں کا تماشا بنے گا کیا یہ رشتہ انہوں نے بیزت ہونے کیلئے کیا ایسا بھی نہیں ہے تو اب غلطی کہاں ہوئی کہ جس نے توک کو اتنی بڑی بڑی لگا لی کہ جو کمپرو مائز رشتہ تھا جو ان کی بیٹی کے تحفظ کیلئے تھا اس میں آپ ایک دم سے ہیرن بن کے ٹپک پڑے کہ نہیں میں آم ہیرن اور مجھے یہ پروٹو کول دو کیوں دیا جائے نہیں دیا جائے گا آپ کو سمجھنا ہوگا میرے کھانے کا بہت خیال لکھا جائے وہاں بھوگ تو نہیں ہے فاکہ بھی نہیں ہے خالہ ہے پپو ہے مامی ہے چاچی ہے کھانا تو پکتا ہے اچھا ابھی آپ نے تیرہ دنوں میں کسی ایک بندے کا بھی دل نہیں جیتا آپ ان میں بھیگے ہی نہیں ہو پہلے دن سے آپ نے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ لیا جس مقام پہ آپ فائز ہی نہیں تھے تو اب کیا ہوگا آپ کی وجہ سے آپ تماشا بنو گے آپ کے اس طرزیمل کی وجہ سے آپ کا خاندان تماشا بنے گا آپ کا بھائی آپ کا نہیں رہے گا وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ بائنڈڈ ہے اس کی بوننگ اپنی ساس کے ساتھ بھی زیادہ ہے بہت سے کیسوں میں بھائی اپنا بوریہ بھی اس طرح اٹھاتے ہیں سوسرال چلے جاتے ہیں الگ گھر لے لیتے ہیں اور اب آپ بلکل بے جاروں مددگار ہوتے ہیں کوئی رشتے دار آپ کے کیس میں آکے صلح بھی نہیں کراتا چونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بیوکوفوں کا ٹبر ہے انہوں نے اپنے پون پہ خود کلہاری ماری تو اے اچھے لوگوں اور اے تھوڑے کم اکر لوگوں جب شادی ہوا کرے جب کوئی رشتہ ہوا کرے رشتوں میں تو براہ کر میں ایک لسٹ بنایا کرے اس کے پہلے ابجیکٹیو کہ یہ ہو کیوں رہی ہے اچھا پھر کونسی ایکسپیکٹیشن ہے جو آپ کو ہوں گی کونسی وہ پوری کریں گے کونسی نہیں کریں گے یہ وی وی آئی پی شادی تھی نہیں پہلے دن سے پرتوکو آپ کی وی وی آئی پی تھی سو اس شادی میں اس بچی کو واپس آنے کے بعد اب جو وہاں سے وارم ویلکم نہیں ملا کسی کو مل بھی نہیں سکتا وہ جتنی مرضی باتیں کرے اس کو جتنی اس کی دوستوں تھے انہوں نے کا بہت اچھا کیا تمہیں وہاں پروٹوکول نہیں ملا تمہیں نئے کپڑے نہیں ملے نامر آ دے تیرہ دنوں میں تمہیں کیا نئے کپڑے خرید کے دیں تیرہ دنوں میں تمہیں کتنے ہوتلوں پر لے جائیں نہیں کیا جا سکتا یہ کیس چلاکی کا نہیں ہے یہ کیس صورتحال کو حقیقت کو نہ سمجھنے کا ہے یہ چیزوں کو اگزریجریٹ کر کے بڑی فارم میں دیکھنے کا ہے اس میں خالص نقصان غلط سوچنے والے کا ہوگا اس میں خالص نقصان جلد بازی کرنے والے کا ہوگا اس میں خالص نقصان زیادہ پروٹوکول مانگنے والی کا ہوگا جس کو بسنا چاہیے تھا اس نے بسنے کا آپشن نہیں لیا اجرنے کی آپشن لے کے وہ گھر واپس آگئی this was not a trial it was a serious effort it was a serious bonding جو نبھانے کیلئے بنائی جاتی ہے اللہ معاف کرے کہیں کو بہت ظلم ہو جائے کوٹانگیں وانگیں توڑ دی جائیں لڑائیاں مارک اٹھائیاں تو وہ شادی کے شروع کی دنوں میں نہیں ہوتا پر جب لڑکیاں اپنے آپ کو ہرن سمجھتی ہیں یا لیڈی ڈیانہ کی چھوٹی بہن سمجھتی ہیں تو پھر اپنے خاندانوں کو وہ بربادی کے اور ایون ان خاندانوں کو دوبارہ توڑنے کے اس مرلے پہ پہنچا دیتی ہیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد عام طور پر ان کو سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اخترباز کو دیجئے جل اسلام